ٹاؤن چیئرمن علی اکبر کے ہمراہ وفلے جڑاوالا کے افسوس ناک واقع پر مسیحی برادری کے محسزین سے ملاقات کی ٹاؤن چیئرمن مورڑو میر بہر ٹاؤن علی اکبر وائس چیئرمن شوکت پلوچ نے مسیحی برادری سے سارے ایک جہتی کیا چیئرمن مورڑو میر بہر علی اکبر نے کہا کہ مسیحی برادری کے عبادت گاہوں اور ان کے مکانوں کو جرانہ غیر شرعی عمل ہے اسلام قطعین ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا سانیہ جڑاوالا واقعی کی جتنی بھی مذہبت کی جائے کم ہے ان کے خیالات کا اظہار ٹاؤن چیئرمن نے ٹاؤن وائس چیئرمن شوکت بلوچ یو سی چیئرمن یو سی چار علی رضا کے ہمراہ مورڑو میر بہر ٹاؤن میں موجود گرجہ گھر ایس ٹی ایس ٹی فن چرچ میں جا کر چرچ کے نمائندوں سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ جڑاوالا میں مسیحی برادری عباد ہے جس تنہا سے شرپسندوں نے سازش کی اس کے تحت توڑ پھڑ اور ہنگامہ رائی کی اسے سازشیہ ناصر کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اسلام عقیتوں کے حقوق اور انسانیت کا حکم دیتا ہے سازشیہ ناصر کے اس عمل کو رکھنے اور تحفظ فرہام کرنے کے لئے ٹاؤنگ انتظامیاں اور ایس ایچو پولس اقدامات کریں گے جبکہ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے انہیں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا تاکہ سیوریس روشنی کی فرہامی اور پانی کی فرہامی کو یقینی بنانے کے لئے اقدامات کیا جائیں گے اس موقع پر ان کے حمراہ یوسی چیئرمنز وائس چیئرمنز پاکستان پیپس پارٹی مناؤٹری ونگ زلہ کے ماری کے سیکرٹری اطلاعات اور کانسلر الیکسی اور عقلیتی نمائندے بھی موجود تھے موسیقی